بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد آقل سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے پاس بھیدے جاتے ہیں آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجے ہماری تمام تفاصیل آپ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں بھی تحریر کر دی گئی ہیں براہ کرم انہیں بھی دیکھ لیجے آپ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے آل نوٹیفکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیوز کے پیغامات دیکھنے کے بعد براہ کرم انہیں لائک کرنا نہ بھولیں کیونکہ جب آپ لائک کریں گے تو آپ کے لائک سے ہمیں خانسلا ملے گا اور ہم آپ کی خدمت میں ایک سے زیادہ اچھی اچھی ویڈیو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے آج کے جو سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جی اسلام علیکم آقل بھائی میں انڈیا سے نویدہ بول رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر کہ آپ کا کام ماشاءاللہ بہترین ترین کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے دونوں جہانوں میں اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی دین کا دائی بنائے میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے اب ہم لاک ڈاؤن میں پھسے ہوئے ہیں گھر میں جماعت ہو جاتی ہے تو ہم جماعت کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں آپ کی مہربانی ہوگی ہماری از بارے میں رہنمائی کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نویدہ صاحبہ بہت خوبصورت دعائیں دینے کا بہت شکریہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے اور جو اس وقت ویڈیو کے پیچھے مجھے ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے بچی میری آنے والی نسل یہ نسل ہے منال اللہ رب العالمین اسے بھی دین کا داعیہ بنائے اور ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کا مبلغ خیر کا پیغام لوگوں کو دینے والا اور محبت کا سفیر ان لوگوں کو ہمیں بھی محبت کا سفیر بنائے اور ان لوگوں کو بھی محبت کا سفیر بنائے آپ کا سوال بہت اہم ہے لوگ ڈاؤن پوری دنیا ایسا لگ رہا ہے کہ رکھ چکی ہے لیکن اللہ کی عبادت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی اور اس کے بندے اس کی عبادت اپنے گھروں میں بھی محفوظ رہ کر اس کے حضور اپنی عقیدت کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ ناراض ہو گیا ہے مساجد کے دروازے بند ہو گئے ہیں یہ فیصلہ وہ نہ جانے کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مساجد کے دروازے بند ہوئے ہیں وہاں دوسری جانب محلوں میں ہر گھر میں ایک چھوٹی مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا زندہ ثبوت آج آپ کا یہ پیغام ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اگر نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو کیا ہمیں نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے یا نہیں لیجے میں آپ کی خدمت میں سوال پوچھا گیا تھا شیخ خبدالعزیز تریفی حفظہ اللہ سے یہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پوچھا جا رہا ہے کہ اجتماعی دعا کیا ثابت ہے تو شیخ خبدالعزیز تریفی یہ فرما رہے ہیں کہ لم یثبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجتماعی دعا کا احتمام نماز کے بعد کیا ہو نہ ہی نفلی نمازوں میں نہ ہی فرض نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا نہیں کرائی ہے جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے کہ ہم گھروں میں نماز تراویی پڑھیں گے تو چاہے نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے بل یہ بیدات ہے یہ سنت نہیں ہے یہ بیدات عمل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے اور دعا کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے محدثین نے ہمارے لئے نقل کیے ہیں من مایتعلق دعایی مخصوص فقہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم كما جاء في حديث معاہد بن جبل لما قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدعا دوبركم لی صلاة خاص دعای جیسے کہ حضرت معاہد بن جبل رضی اللہ تعالی عنوکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتها تہر نماز کی اخیر میں اللہم عنی على ذکرك وشکرك اللہم عنی على ذکرك وشکرك یہ الفاظ ضرور کہا کرو وہ دعائیں وہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں نماز کے بعد سلام کے بعد آپ علیہ السلام تین مرتبہ استغفراللہ 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 کہا کرتے تھے سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر کہا کرتے تھے یہ دلیل کے ساتھ ہمیں محدثین نے نقل کیے ہیں ان کی ہمیں سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں اور ان پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ سنت سے ثابت ہے کہ یہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارج ہوئے ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے ایک شخص اپنی کسی بھی حاجت کو اگر وہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے لیکن وہ نماز کے بعد اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے لے کر اور یہی سلسلہ چلا آیا ہے تو یہ بارحال غلط بات ہے اب سنتے ہیں شیخ آپ اپنے بچوں کے لیے اہل وعیال کے لیے امن اور سلامتی کے لیے بیماری سے صحت کے لیے رزق میں وسعت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے یہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے شیخ نے فرمانا ہے کہ اگر نقل یہ جو اجتماعی دعا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثین نے صحابہ نے ایک ایک لفظ کو نقل کیا ہے اور اگر یہ طریقہ کار اہد رسالت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہوتا تو آپ علیہ وسلم سے جب محدثین یہ نقل کر رہے ہیں کہ آپ علیہ وسلم اللہ وقبر کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد جب محدثین یہ نقل کر رہے ہیں کہ استغفراللہ 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 کہتے ہیں تو یہ بھی نقل کیا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا کیا کرتے تھے فرہا وجد ذلك دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجد میں کیا کرتے تھے اور یہ محدثین نے نقل کیا ہے اگر اس طرح کی روایات نقل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں تھا سب ہی لوگ سلام کے بعد اجتماعی دعا کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے یا امت کے لیے اس طریقے کو مناسب سمجھا ہو کہ آپ علیہ وسلم نماز کے بعد اجتماعی دعا کرائیں آپ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خود بھی جو دعایی طریقہ ہے ہمارے ہی رائج اس کو اختیار نہیں کیا ہے آپ دعا قنوط لے لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا قنوط پڑھا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطاہرہ محدثین نے نقل کی ہے قنوط نعزلہ بھی محدثین نے نقل کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مطاہرہ ہر خوبصورت عادت مبارکہ وہ محدثین نے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں کیا برائی ہے اگر ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے تو اس میں کوئی قباحت تو نظر نہیں آتی وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ آپ کا یہ تصور کر لینا کہ عبادت میں یہ بہتر ہو سکتا ہے یہ محل نظر بات ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ درست یہ ہے کہ جو عبادت آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہت ضروری ہے حدیث کی دلیل بہت ضروری ہے ایک شخص اگر نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے سلام پھیرتا ہے کے بعد قرآن کریم اٹھا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے کیا یہ کوئی برا عمل ہے فہل سوار افضل من قول الانسان استغفراللہ 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 اللہم انت السلام اللہم انت السلام الى آخر ذکر والد کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق سلام پھیرنے کے بعد استغفراللہ اور پھر اللہم انت اسلام و من کا سلام تمارک تیار دل جلال وعلی کرام یہ کہتا ہے اور قرآن کریم ایک شخص پڑھتا ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کا پڑھنا بہت مبارک ہے لیکن آپ نے جو قرآن کریم کو پڑھنے کا سلسلہ ہر نماز کے بعد اپنایا ہوا ہے یہ دلیل کا طلبگار ہے اور اس کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ سلام کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفراللہ 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 یا جو دعایا کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ثابت ہیں ان کا احتمام کریں نہ کہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں اگر مقارنہ کیا جائے کہ یہ استغفراللہ 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 افضل ہے یا قرآن کریم کی تلاوت افضل ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت افضل ہے لیکن اس موقع پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھا کرتے تھے نہیں یہ اس موقع پر ان الفاظ کا آدھا کرنا زیادہ افضل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنے ذہن سے تصور کر لینا کہ یہ عبادت اچھے ہو سکتی ہے یہ بات غلط ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دلیل کے مطابق اپنی عبادات کو کرنا چاہیے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے ہمیں عبادات کے طریقے ملتے ہوں اسے اپنا رہنا چاہیے اور جو اس کے مخالفت پہ ہوں یا ثبوت نہ ہو تو یہی تو بیدت ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم نہیں دیا ہے اور وہ کوئی شخص اپنی طرف سے کرتا ہے تو یہی تو بیدت ہے وہ مردود ہے آپ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے تو شیخی فرمانے کہ یہ اچھا لگنا یا آپ کے اختیار کرنے کے جو اجازت ہے یہ کس نے دی ہے آپ نے اچھا سمجھا ایک عمل کرنا شروع کر دیا میں نے اچھا سمجھا میں نے ایک عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے اچھا سمجھا انہوں نے ایک عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ میری بیدت ہو گئی ان کی بیدت ہو گئی اور آپ کی بیدت ہو گئی کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر موجود نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار جو طریقہ کار عبادت کا وارد ہوا ہے اس میں کمی اور اضافے کی نہ مجھے اجازت ہے اور نہ ہی آپ کو اجازت دی گئی ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا کرنے والا فجر کی نماز کو چار رکعت نہیں پڑتا؟ چھ رکعت پڑ سکتا تھا یا آٹھ رکعت پڑ سکتا تھا یا دس رکعت پڑ سکتا تھا فجر کی نماز میں لیکن دو رکعت ہی پر رک دیا گیا دو رکعت ہی پر کہا گیا کہ یہی عمل قابل قبول ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کام کرنے سے خیر ملے گی اس کو اور وہ فجر کی رکعتوں کا اضافہ کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جہالت ہے ایک عمل اگر قلیل ہے اور وہ سنت کے مطابق ہے تو وہ اس کثیر عمل سے زیادہ عمل قابل قبول ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کی مطابق یا سنت کے مطابق نہیں کیا گیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے شیخ فرمانہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد میں چونکہ احتمام اس بات کا کیا جاتا ہے کہ جناب نماز بڑھ لی جاتی ہے اور امام جب نماز پڑھ لیتا ہے تو سب لوگ اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ امام موزن اور مسلی کی طرف رخ کرتا ہے اور اس وقت تک نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع نہیں کر دیتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محترم ناظرین اکرام یہ عمل بدت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرض نماز کے بعد نہ نفل نماز کے بعد اور نہ ہی کوئی کسی بھی طرح کی نماز کے بعد نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عامال کرنے کی توفیق سے نماز ہے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون